پارٹلی پتر جو سیٹ ہے وہاں پر میسا بھارتی میدان میں ہے رام کپال یادو ہیں ان کے بیچ مقابلہ ہے منیش کمار ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش جی اس فیز میں بیہار میں جو سیٹیں ہیں اس میں کئی بڑی ہستیاں جو ہے اس بار میدان میں ہیں یہاں پر کیا جو مہتوپورٹ سیٹیں ہیں وہ بتائیے آپ اور پارٹلی پتر جو سیٹ ہے وہاں پر کس طرح کا اس بار سمی کرنڈ لگ رہا ہے تاویس دیکھیں پارٹلی پتر جو سیٹ ہے یہ سیٹ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کی وی آئی پی سیٹ ہے دو ہزار نو سے لالو یادو یا ان کے پڑیوار کے لوگ خاص کر میشا بھارتی یہاں سے اپنا بھاگ ایک آجمائز کر رہے ہیں لیکن اب تک انہیں سفلتا نہیں ملی ہے دو ہزار نو میں لالو یادو اس سمیں جنتا دل یونائٹیٹ کے پتیاسی رنجن یادو سے آ رہے تھے اور پچھلے دو چناؤں سے دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں میشا بھارتی بی جے پی کے جو ورطمان سانسد ہیں رام کھرپال یادو کے ہاتھوں یہاں پر انہیں سکست کھانی پڑی تھی اس بار بھی مقابلہ ان دونوں کے بیچ ہے لیکن مقابلہ اس بار تھوڑا کانٹے کا ہے کیونکہ میشا بھارتی کے ساتھ سی پی آئی ایمیل کا جو بیس بھوٹ ہے وہ جورہ ہے اور آر جی ڈی کا دعویٰ ہے کہ ایم پی چونکہ رام کھرپال یاد اب دو بار سے جیت رہے ہیں تو ان کا انٹی انکمنسی بھی ہے اور اس بار کا جو مدان ہے بیہار میں ہر ساتوں چرن میں مدان ہوئے ہیں اور آج کے جو مدان ہیں آج جو پارٹلی پترہ کے علاوہ جو سب سے زیادہ دھیان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پٹنا صاحب پٹنا صاحب کی سیٹ بی جے پی کا گھر مانا جاتا ہے پورکیندری منتی رویسنکر پرساد وہاں سے میدان میں اور ان کی جیت کموبیس تیہ مانی جاتی ہے کیونکہ بیہار میں اس بار جو آٹھ سنسدیے چھتروں میں بھوٹ ڈالے جا رہے ہیں آج کے دن اس میں نالندہ اور پٹنا صاحب کا ریزلٹ جو ہے ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر جیت اور ہار کا کیا انتر ہوتا ہے اس کو لے کے کوتوحل ہوتا ہے لیکن اس کے علابہ جو باقی کے جو پانچ سیٹے ہیں اس میں آرہ کی سیٹ پر آپ کو معلوم ہے کہ کینڈری منتی راجکمار سنگھ جو ہیں وہ تیسری بارہ اپنا بھاگے وہاں سے میدان میں ہیں اور اس وار ان کے لیے ایک بار پھر سی پی آئی ایمیل کے امیدوار صدامہ پرساد سے ان کی ٹکر ہے لیکن جو سب سے سب سے زیادہ اگر کسی کا کسی کی نگاہیں ہیں تو وہ ہے کارا کار کی سیٹ کارا کار کی سیٹ اس لیے بھی مہترپون ہو گئی ہے کیونکہ وہاں سے نردلیہ پتیاسی پاون سنگھ چناؤں میدان میں ہیں بھلے ہی بی جے پی نے ان کو سسپنٹ کر دیا ہے ان کو نسکاسیت کر دیا ہے لیکن اگر بی جے پی کا یا انڈی اے کا آدھار بوت بھوٹ شروع کے دو تین گھنٹوں میں اگر ان کی طرف اس کا جھکا ہوا تو اس کا خامیاجہ بی جے پی کے نیتا بھی مانتے ہیں کہ باقی کے جو بھگل کے جو چار سیٹ ہیں وہ آرہ کی سیٹ ہو بکسر کی سیٹ ہو یا ساتھرام کی سیٹ آپ پڑھ سکتا ہے تابیس جی جی بلکل مانیز جی آپ کے پاس ہم لوٹیں گے فلال ہم آسات پرشاند بھی جڑ گئے ہیں پٹنا صاحب سیٹ سے پرشاند پاتلی پودل کی طرح پٹنا صاحب بھی آپ کے یہ ایک وی آئی پی سیٹ ہے یہاں پر بھی بی جے پی جو ہے وہ مضبوط رہی ہے جیسے کہ مانیز جی بتا رہے تھے اس بار کیسا جو ہے یہاں پر سمیگرن لگ رہا ہے یہاں پر انشول عوی جی جو ہے وہ چنواتی دیرہ رویش اینکر پرسات کو جی جی تابیس لیکن پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کی پٹنا صاحب میں ہی ہے ہم پٹنا میں ہیں یہاں پر جو پاتلی پودل سومی دوار ہے میسہ بھارتی کے خلاف رام کرپال یادو ان کا گھر ہے لیکن وہ گھر پڑتا ہے پٹنا صاحب لوگ سباک چھتر میں اور ابھی صبح کا وقت ہے اور رام کرپال یادو دیکھئے جو پرمپراغت جو گھو پوجا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں رام کرپال یادو اور آپ دیکھ سکتے ہیں گائے کو کیلہ کھلا رہے ہیں صبح صبح ایک سگن کے طور پر رام کرپال یادو اپنے گھر میں ہی ان کا یہ گائے رکھتے ہیں اور صبح صبح ان کی سیوہ کرتے ہیں ان کے ساتھ سمائے بتاتے ہیں تو آج بھی چونکہ وہ پاتلی پتر لوگ سباک چھترے سے امیدوار ہیں میسہ بھارتی لالو یادو کی بیٹی ان کے خلاف کھڑی ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر رام کرپال یادو کافی صبح سے دو بار سے یہاں پر سانسد دے دوہجار چودہ دوہجار انیس دونوں میں ہی انہوں نے میسہ بھارتی کو ہی آ رہا تھا رام کرپال جی آپ نے ابھی گوہ سیوہ کی ہے کیا امید ہے آپ کو اس بار کے لوگ سباک چھتروں سے ایک بار پھر سے میسہ بھارتی ہی ہے آپ کے چھلا میرے باپ دادا یہ کام کرتے رہے میں اس کام کو آگے بڑھایا ہوں دوہجار سیوہ ہم لوگوں کا وہ سنسکار میں ہے باپ ماتا کا سیوہ کرتا رہا ہوں وہ آج بھی کر کے آج پنے کام کے لیے بھی نکل رہا ہوں موٹ دینے کے لیے اس کے بعد میں چھت میں جاؤں گا مجھری طور پر جس طرح سے میں نے سیوہ کرتا پردان کیا ہے پچھلے دس سالوں سے پانچ سالوں سے اس سیوہ کے بدلے میں مجھری طور پر آشد بار پہلے بھی جنتہ دی ہے اس بار بھی اپنے سیوہ کو سیوہ کا بدلے میں مجھری دے گی دو دو بار سے آپ سانسد ہیں میسہ بھارتی ہی کو ہی آپ نے ہرایا دوہزار چودہ میں بھی دوہزار اونیس میں بھی کیا کوئی انٹی انکرمنسی کا کوئی آپ کو خطرہ دکھتا ہے اور میسہ بھارتی کے لیے کیا سندیش ہے آپ انٹی انکرمنسی ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جنتہ سے کٹ کے نہیں رہے جنتہ کا سیوہ کیا ہے جنتہ کے بیچ میں رہے ہیں جنتہ سبح سلے کے رات تک دین تک ایک ہی کام ہے جنتہ 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 جاناردھن ہے میرے لیے ان کے لیے وکاس کا کام بھی کیا ہے اور وکاس اور سیوہ کے بدلے اپنا آشروعات پہلے بھی مجھے ملتا رہا ہے اس بار بھی ملے گا مدلاتہ مجھے اپنا آشروعات دیں گے اور سیوہ کا موقع دیں گے میسہ بھارتی کا بھتی جی کہتے ہیں چنان میدان میں ہو ان کے لیے کیا سندیش ہے بھتی جی ہماری تھی ہیں اور جب تک میں جندہ ہوں ہمارے بھتی جی رہیں گے ان کو ہمیشہ سکھ میں جیون کے لیے آشروعات ہے سباکسالی رہیں اور مگر ہمارا پولٹیکل ڈیفرنسز ہے ان سے راجتک ڈیفرنسز ہے ہم دونوں آمنے سامنے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹیوں سے نیتی کا ادھار پر سور کے ادھار پر سدھانتوں کا ادھار پر ہم دوسرے خلاف لڑتے رہیں ہم کو جنتہ آشروعات دیتے رہی وہ پراجت ہوتے رہیں اس بار بھی جنتہ آشروعات دے گی وہ پراجت ہوں گے تو آپ نے دیکھا اللہ لگ طریقے سے جتنے امیدوار ہیں تابیش وہ اپنا سمیہ صبح کا جو سمیہ عویتیت کرتے ہیں پاٹلی پتر لوگسواہ سے امیدوار ضرور ہیں رامتی پالی آدھو لیکن ان کا جو گھر ہے وہ پٹنا صاحب لوگسواہ چھتر میں پڑتا ہے تو یہاں سے تھوڑی دیر میں وہ اپنے ووٹ ڈالنے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے چھتر میں نکلیں گے جی تابیش ہو